السلام علیکم دوستو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آپ اپنے موبائل میں کسی بھی فائلز کو پکچرز کو ویڈیوز وغیرہ کو بغیر کسی سوفٹویر کو یوز کیے کیسے ہائیڈ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی سوفٹویر یوز نہیں کرنا پڑے گا میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ موبائل میں انٹرنلز میں چلے جائیں یا پھر ایسڈی کارڈ میں چلے جائیں کہیں بھی یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں میں ایسڈی کارڈ میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد اور یہ ایک اور بات ہے کہ آپ چاہے ایک فائلز کو کر لیں یا پورا فولڈر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آنے کے بعد میں چلا جاتا ہوں یہ قرآن مجید میں یہ میرے پاس صورت پڑی ہوئی ہے میں نے جسٹ اس پہ کلک کرنا اور یہ میں یہاں پہ جا کے اس کو رینیم کروں گا میں نے رینیم پہ کلک کیا رینیم پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے صرف اور صرف اس کے شروع میں لاکہ کہ یہاں پہ ایک ڈوٹ لگانا ہے یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا یہ جو ڈوٹ لگاتے ہیں کوئیسی بھی سنٹینس کو انڈ کرنے کے لیے یہ ڈوٹ لگانے کے بعد آپ نے یہ ڈن کر دینا اور یہ دیکھیں صورت ملک جو ہے وہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے یہاں پہ ابھی شو نہیں ہوگی اور اب یہ بات کے یہ شو کیسے ہوگی اس کے لیے آپ نے یہ پر تھری ڈوٹ پہ کلک کرنا سیٹنگ میں یہ سیٹنگ کے ڈوٹ کسی بھی جگہ پہ کلک ہوتے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ کہیں بھی ہو سکتے ہیں میرے رائٹ میں آ رہے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے شو ہیڈن فائل پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ باقی کی نسبل یہ تھوڑا ہلکا سا شو ہوگا یہ ڈوٹ کے ساتھ اور یہ یہاں پہ جس بھی فائل کے ساتھ آپ ڈوٹ لگا دیں گے وہ فائل آپ کی گیلری میں بھی شو نہیں ہوگی چاہے وہ ویڈیو ہے آڈیو ہے آڈیو تو ایسے بھی گیلری میں نہیں آتی ویڈیو آڈیو ایمیجز وغیرہ کچھ بھی گیلری تک میں بھی شو نہیں ہوگا اور یہ ہائیڈ ہو جائے گا آپ پورا سوفٹ پورے کا پورا فولڈر بھی اس کو ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ میں اب ہائیڈ ہیڈن فائل پہ دوبارہ کلک کرتا ہوں یہ پھر غائب ہو جائے گی شو ہیڈن فائل پہ کلک کیا یہ واپس آگئی اور اب اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ جی میرے موبائل میں تو یہ تھری ڈوٹس پہ کلک کرنے کے بعد تو یہ شو ہیڈن فائل کا اپشن نہیں آتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں میرے پاس دوسرا موبائل ہے آپ اس میں فائل منجر میں جائیں گے آپ اس کے تھری ڈوٹس پہ کلک کریں گے تو اس کی نیچے سیٹنگ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اپشن آتا ہے یہاں پہ یعنی سیٹنگ میں جانے کے بعد یہ شو ایڈن فائل پہ آپ کلک کریں گے تو یہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یہ کلک کرنے کے بعد کوئی بھی فائل جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے رہی بات آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کسی بھی فولڈر کو کیسے آپ ہائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ بھی یوں ہی کلک کریں گے اور رینیم کریں گے یہ دیکھیں میں نے قرآن کے شروع میں یہ قرآن مجید کے نام سے میں نے فولڈر بنائے ہوا ہے قرآن کے شروع میں میں نے یہ ڈاٹ لگایا ڈاٹ لگانے کے بعد میں نے اس کو ڈن کر دیا یہ دیکھیں آپ اب یہاں پہ قرآن مجید نام کا فولڈر نہیں ہو شو ہو رہا اور یہ میں پھر سے یہ دیکھیں یہ میں نے ہائیڈی ڈن فائل ابھی نہیں کیا شو ہیڈن فائل میں دیکھیں یہ بالکل اوپر ٹاپ پہ چلا گیا ڈاٹ کے ساتھ جو فولڈر تھا اب میں ہائیڈی ڈن فائل کرتا ہوں یہ نہیں آئے گا اب نہیں آئے گا یہ دیکھیں کہیں بھی شو نہیں ہو رہا اور اب میں شو ہیڈن فائل کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ شروع میں آگیا اسی طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اگر اگر آپ کے موبائل میں وہ اپشن نہیں ہے آرہا کہ آپ ری نیم پہ جا کے ڈاٹ کے ساتھ اگر نام کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ انویلیڈ نیم کا دے کر وہ سیو نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں یہ فائل کے نام سے ایک فولڈر ہوتا ہے یہ آپ انسٹال کر لیجئے گا پلے سٹور سے آئیکن آپ یہ دیکھ لیجئے آپ فائل جسٹ لکھیں گے تو یہ آپ کو شو ہو جائے گا یہ فائل مینجر کے ساتھ میرے پاس پڑھا ہوا یہ فائل کے نام سے سوٹ پھر ہے آپ نے یہ پلے سٹور سے انسٹال کرنا ہے آپ اس کو جب انسٹال کرنے کے بعد اپن کریں گے یہ ایسا لے آؤٹ آئے گا اس میں تین ہوتے ہیں شروع میں کلین ہے براوز ہے اور شیئر ہے آپ نے براوز میں آ جانا ہے اور انٹرنل سٹور یا کہیں بھی چلے جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ آکے آپ ڈوٹ کے ساتھ نام کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کی سیٹنگ میں جا کے آپ اس کو شو اور ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اگر آپ اس کو شو کیا بھی ہوگا تو آپ کے وہ فائل مینجر کے اندر یہ جو فائل کے اندر جو پڑھی ہیں آپ نے ڈوٹ لگا کے یہ سیو کی ہیں یہ آپ کو گیلری میں شو نہیں کرے گا ٹھیک ہے آپ کو الگ سے کوئی بھی سوفیر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ لوگ لگائیں اپنی گیلری میں چیزیں شو نہ ہونے کے لیے ٹھیک ہے آپ یہ سوفیر آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے تو اگر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو وہ شو ہیڈن فائل اور ہائیڈ ہیڈن فائل کا آپشن آپ کے موبائل میں اگر ہے آپ جس ڈوٹ کے ساتھ سیب کیجئے آپ کا کوئی بھی سوفیر یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جن کے دوستوں کے موبائل میں صرف نیم سیو می اور اڈوٹ کے ساتھ ان کے لیے یہ ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے کانڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیجئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ